نحمدہ و نصولی علی رسول کریم نم آباد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رفتتاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو پشکمہ دے کہتا ہوں اگر آپ کو یہ میرے پلنچر پسند آتا ہے اور آپ اس کے لئے آپ میرے لئے نئے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل آپ کی لئے نیا ہے تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ایکن کا بٹن دبا دیکھیں تاکہ میرے آگرے سارے لکچر آپ کو بڑھ وقت ملتے رہے ہیں اس کو دوسرے لوگ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ریمو انوانٹیڈ پرمننٹی۔ پرمننٹلی، ایسٹوٹیزم، پاٹ ٹی، چیئرے کے جسم کے غیر ضروری باج، حصہ توم۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اثر میں انتہار یہ تھی کہ میں نے ایک لکچر میں ذکر کیا ہے کہ یہ دو لکچر پر مش نہ ملو گا مگر وہ کیونکہ بہت لمبے لکچر ہو رہے تھے تو اس لئے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کا یہ فائش ہوتی ہے کہ یہ لکچر چھوٹا ہوں تو میں بھی کچھ کرتا ہوں مگر اگر بہت چھوٹا ہو جائے تو پھر اس میں کچھ بچتا بھی نہیں ہے اس لئے میرے لکچر توڑی سے لمبے ہوتے ہیں مگر ہی کہ میں کچھ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آفر قرمت میں پیش کر سکو کیونکہ یہ ایک آگاہی کا پروگران ہے تو چہرے پر کھیل مہا سے چائیاں ایکنی پیمپل بھی بن جاتے ہیں پرواز خواتین کے آواز بھی مردوں کی طرح بھاری ہو جاتا ہے بعض اوقات مریضہ کو شوگر ہو جاتا ہے یا پڑھ پشر بڑھ جاتا ہے نین کا نانا ڈس آڈر منسز کا ڈس آڈر ہو جانا کبھی کم مغدار میں آنا اور کبھی زیادہ مغدار میں آنا یا کبھی جلدی آ جانا یعنی دس دن بعد کا آ جانا یا کبھی دیر سے آ جانا یا دو مہینے کے بعد آ جانا اور بعض خواتین میں منسز بلکل بن ہو جاتے ہیں اگر خدا ناوستہ کسی بچی کو نو سال کی عمر میں یا اس سے کم عمر میں پیریڈ یعنی حیث کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بھی بروقت علاج کرنا چاہیے پیروں میں سوجنانا بعض خواتین کو چہرے پر پوری بال آ جاتے ہیں اگر خواتین کی جسم میں انسلوین انسلوین بڑھ جائے تو انوانٹڈ بال بھی چہرے پر خواتین کا باد اک سکتے ہیں جب خواتین میں ہارمونز یعنی میل ہارمونز بڑھ جائیں اور ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں خواتین کی مو یعنی چہرے پر انوانٹڈ بال آ جاتے ہیں خاتون کی آواز بارے ہو جاتی ہے بریسپ کی سیز میں کم ہی آ جاتی ہے اگر وزن زیادہ ہو تو ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ وزن کم ہو جائے تاکہ وزن کم کیا جائے جب کوئی خاتون اس مسئلے کا شکار ہوتی ہے تو وہ مختلف عدویات کا استعمال کرتا ہے اور لگانے والی عدویات بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض خواتین لیزر ٹریٹمنٹ پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں تاکہ اس مسئلے سے نجات میں سے کیونکہ یہ مسئلہ خواتین کیلئے پریشن کون ہوتا ہے پی سی او ڈی کا کیا آقاز ہے یعنی وجہ کیا ہے تو میڈیکل سائنس کو ابھی تک کوئی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس وجہ سے ہی ہاں یہ چیز ماں دادی اور نانی سے کاندانی ویراست میں بھی اکثر اوقات دوسرے خواتین کو منتقل یعنی ان کی بچیوں کو منتقل ہو جاتی ہے یعنی ماں دادی یا نانی کے جہرے پروار ہوتے ہیں وہ بچی کو بھی منتقل ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اولی کا نبنہ اور مریض بانجپن کا شکار ہو جاتا ہے اس کا بنیادی وجہ پی سی او ڈی کا ہوتا ہے یعنی ایسے مریض کا اولی بنتا بھی نہیں اکثر بیشتر ڈاکٹر ایسے مریضوں کو ہائپو سائروڈیزم میں شمار کرتے ہیں پی سی او ڈی کا شکار ہوتا ہے پی سی او ڈی یعنی سینڈروم پولیسسٹک او ڈی کی وجہ سے ہوتا ہے اٹھار سال سے کم عمر اور چالیس سال سے زیادہ عمر میں شادی کرنے والی خواتین بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہارمونل ایم بیلنس ہارمونل ایم بیلنس کا یا پی سی او ڈی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر پرگننسی ہو جائے تو وہ مسکیریچ ہو جاتا ہے اس مسئلے کا حل اور شاکی علاج موجود ہے ہومپیٹک میں اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں مگر میں اختصار سے کام لوں گا ہومپیٹک میں اس بیماری کا شاکی علاج موجود ہے تو چلے عدویات کی طرف عدویات کو ریگولر کرنا چاہیے کیونکہ چار پانچ مہینے مستقل علاج میں لگ سکتے ہیں یعنی توڑی سی کیونکہ مسئلہ پی جیدہ ہوتا ہے تو اس میں دیر بھی لگ جاتی ہے مگر شاکی علاج موجود ہے اس کی پہلے دعا ہے اگنیشیا دو سو اگر مریض بہت حساس ہو مریض کبھی روئے اور کبھی ہنسے مریض کے چہرے پر بالا جائے مریضہ کو سخت کی کمی ہوتی ہے مریضہ چونکہ حساس ہوتا ہے اس لیے اگر بھوک لگ جائے تو کانا نہیں کھاتا سردی کے موسم میں اگر سردی لگ جائے مگر سردی محسوس کرنے کے باوجود کمل اڑنا گوارہ نہیں کرتی تو اگنیشیا دو سو اس کیلئے اولین دعا ہے ایک اور دعا ہے سیپیا تیس یہ دعا ان خواتین کے لئے بہترین دعا ہے جس کا عمر ادھر پن ہو یعنی چاریس سال سے زیادہ عمر کے ہوں مریضہ میں نفاظ کی طرف جا رہی ہوں مریضہ کو محواری بے قیدہ مریضہ کی زور نیچے کی طرف ہو یوٹرس کا زور نیچے کی طرف ہو بعض خواتین میں مینٹل چینجز بھی ہو جاتے ہیں اور جسم کی کچھ حصے پر جس میں چہرہ بھی شامل ہے اس پر انوانٹڈ ہیر آ جاتے ہیں یعنی بال ہو تو سیپیا تیس اولین دعا ہے ایک اور دعا ہے تائے تیلوڈینیم تیس اگر مریض تائرائٹ کی بیماری کا شکار ہوا اور اس کو فالتو بال کے مسائل ہو تو تائے تیلوڈینیم بھی اس کیلئی بہترین دعا ہے ایک اور دعا ہے سل پر تیس اگر مریض کو کوئی واضح علامات نہ ہو اور انوانٹڈ وال ہو تو سل پر تیس اس کیلئی اولین اور بہترین دعا ہے پریز اگر کیلہ اور قدو اور ملٹی کا استعمال کیا جائے تو فالتو بال سے بچا جا سکتا ہے گرم اشیاء مثلا پیزا اور زیادہ مسائلہ دار اشیاء سے پریز کرنا چاہیے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اگر آپ ایٹی پی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل یا ورساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0751529863 اسلامباد اور رولپنڈی کے دوست میرے کلینی فراشتاؤں اسلامباد میں مشوری کیلئے آ سکتے ہیں اور دور دراز کے دوست میرے موبائل نمبر یا ورساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں دواب ازری ایٹی سیز بیہنی کی سہولی موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ